السلام علیکم ورحمت اللہ یار آج میں آپ کو ملیشیا جیل کے بارے میں یہ ان بھائیوں کے لئے بہت ہی ضروری ویڈیو ہے جو ملیشیا الیگل پر جانا چاہتے ہیں یا ویزر ویزر پر جانا چاہتے ہیں ملیشیا میں 33 دن جیل میں کیسے گزرے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ملیشیا کی جیل کتنی سخت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا بعد یہ کہ ملیشیا کے اندر کھانا جس طرح کا دیتے ہیں نہ تو وہ کھایا جاتا ہے ملیشیا جیل کے اندر ملیشیا جیل دنیا کی سخت جیل دیکھا جائے تو نمبر ون پر آتی ہے تو جیل کے اندر کھانا اس طرح کا دیتے ہیں یقین کرے کہ آپ نہیں کھایا سکتے جب چار پانچ دن گزر جائیں گے پھر جو زندہ رہنے کے لئے مشکل سے پھر کھانا پڑتا ہے پھر کھانے کی عادی ہو جاتا ہے فوکی چیز ہوتی ہے لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے فوکی کی بات ہے لیکن جو ہے مہک عجیب سی ہے مہک ہوتی ہے اس کی اور دوسری یہ بات ملیشیا میں جو جیل ہوتی ہے جیل کے اندر کھانا کھانا کا پرابلم پھر بعد میں جدہ نہانا ہے ادھر ہی جو انہ اتنا گندہ قسم کا اور جو انہ سختی اتنی زیادہ کرتے ہیں اور اوپر سے جو انہ ادھر ہی نماز پڑھنے کی جگہ بھی کوئی لگ نہیں ہے ادھر ہی نماز پڑھنے کی ساتھ ہی اسی کیبن کے اندر نماز پڑھنے ساتھ میں پانی وغیرہ ادھر ایسے ہو رہا ہے جس طرح گلف کی جیل ہے وہ ہر چیز کا پراپر طریقے سے ایک طریقہ ہوتا ہے اور بیچ میں تو ملیشیا کی اس طرح کی بھی جیل ہے جدہ آپ جو انہ صحیح طریقے سے اٹھ بیٹھ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے اس طرح کی بھی جیل ہے ٹھیک ہے لیکن اس جیل میں اس بندوں کو ڈالتے ہیں جو بندے جیل میں تانگ کر دیا اگر کوئی بندہ جیل میں پکڑا جائے ٹھیک ہے جیل میں ڈالا جائے ان کو زیادہ تانگ نہ کرنا اگر زیادہ تانگ کیا تو وہ آپ کو دوسری جیل میں شفٹ کر دیں گے اس جیل میں جو ہے نا نہ تو صحیح طریقے سے بندہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے تو دو دن اس کے اندر رکھتے ہیں پھر بعد میں دوسری جیل میں واپس لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ جیل میں چلے جاتے ہیں تو آپ خموشی اختیار کریں اور تیسری یہ بات اگر آپ کے پاس پیسے نہیں آئے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو جلدی نہیں چھوڑتے اگر آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں آئے اگر آپ جرمانہ نہیں دیتے جو میرا دوستہ اس نے جرمانہ کتنا پے کیا اس نے جو آٹھ ہزار رنگڑ آٹھ ہزار رنگڑ ایسے پے کیے جرمانہ پے کیا ٹھیک ہے اور پھر بعد میں ٹکٹ کے دیئے ٹکٹ کے دینے کے بعد تقریباً بارہ تیرہ ہزار رنگڑ لگائے اور پھر وہ جو ہے نا پھر بھی تیتیس چوتیس دن نکال کر تیتیس دن انہوں نے جیل کے اندر رکھا پھر بعد میں اس کو پاکستان بے دیا ٹھیک ہے تو اس لیے جو آپ کو جنڈ کہہ رہے جی ملیشیا جیل کے ٹھیک ہے جس طرح اس بندے نے مجھے بتایا اس نے مجھے کہا کہ یار آپ اس پر ضرور ویڈیو بنائیں ضرور ہر حال میں بنائیں کملیشیا کی جیل کی سچویشن کیا ہے وہ کاٹ کر آیا ٹھیک ہے پشاور کا پتھان ہے اس نے مجھے جس طرح بتایا اور پھر اس نے یہ بات بتائی کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس ٹکٹ کروانے کے اگر بیچ میں کہتا دو بندے ایسے تھے جن کے پاس پیسے نہیں سے ٹکٹ کروانے کے تو وہ دو دو سال آپ پڑے رہیں گے ٹھیک ہے تو ان کے وہ زیادہ غریب تھے ان کے کنٹیکٹ بھی نہیں ہوا گاروالوں سے بات ہوئی لیکن نہیں ہو سکا سات آٹھ منت ہو گئے ان کو جیل کے اندر ہی ٹھیک ہے تو بیچ میں ایسے بندے بھی کہتا سال سال سے اوپر ہو گئے لیکن نہیں کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ کیا ہے صرف یہ ایلیگل بندے پکڑے گے کہتا ہے ایسے بندے بھی پکڑے جو ویزے کا اگر ویزے والے بندوں کو پکڑتے ہیں تو وہ دو زار تین ہزار انگٹ دیتے ہیں تو ان کو ملیشیا میں ہی چھوڑ دیتے ہیں ویزے والوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو مثلا اگر کوئی تھوڑی سی پرابلم ہو یعنی کہ ایلیگل بندے ویزے والوں کے ساتھ کام کرے تو پھر ویزے والوں کو بھی پکڑ لیں گے ان کو دو زار تین زار انگٹ دیں گے تو وہ ملیشیا میں چھوڑ دیں گے اور جو ایلیگل بندے ہوں گے ان کو ملیشیا میں نہیں چھوڑا جائے گا ہاں پیچھے ان کا بوس اچھا ہوگا وہ آئے گا پہنچے گا پیسے دے گا اور اپنی زمانے پر وہ تلق باسے پر لے آئے گا ٹھیک ہے وہ چھوڑا دے گا ورنہ ادروائز کوئی چانس نہیں ہے اور ملیشیا کی جیل کارڈنی بہت مشکل ہے تو اس لئے آپ الیگل کا انتخاب مت کریں ویزٹ ویزے پر مت جائیں ٹھیک ہے کوشش کریں ورک پر مت پر جائیں اس لئے ملیشیا ائرپورٹ پر کرونٹر سیٹنگ ہوتی ہے کافی زیادہ سختی ہے تو آج کی ویڈیو یہ تھی کہ ملیشیا جیل بہت زیادہ ٹاف ہے ٹھیک ہے دنیا کی خوفناک اور گندی ترین جیل ہے جس طرح اس خان نے بتایا نا وہ تو یقین کہتا ہے کہ کہتا ہے میرے باپ کی توبہ میں کبھی ملیشیا جاؤں ٹھیک ہے کہتا ہے اتنے برے حالات جیل کی اندر ہے کہ آپ سوچیں لوگوں کی کیڑے پڑے ہوئے اس طرح کی اس طرح کی باتیں بتا رہا اور یہ تو بتا رہا نا جو میرے ابھی دوست سے وہ فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرد کرے ملیشیا میں فوت ہوئے وہ بھی اس طرح ہی بتاتے تھے اور پھر اور ایک بندہ لیکن ایک بندہ جو نا وہ تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں جیل میں پیسے یہ وہ ان کی تمہیں بات ہی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو دوسرے بندے انہوں نے جو بتایا نا وہ میں آپ کو بتایا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ جو نا ایسا سوچ کر مت ہی جائے ٹھیک ہے ملیشیا کی جیل بہت سگت ہے پاکستان میں آپ کو اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ موت کو اپنے سر پر لے کر ویزے پر تین چار لاکھ لگا کر بھی جائیں اور آگے ہے ٹھیک ہے اگر آگے آگے کی ارجسمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ جائیں یعنی کہ آپ کو کو اچھا بوس آپ کو ہائر کرتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے وہ آپ کا ویزا بھی لگواتا ہے جہاں آپ پیچھے آپ کے پہنچتے ہیں ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے وہ سعودی رب تبہی میں میرے ساتھ رہا پھر بعد میں سعودیا گیا پھر ملیشیا میں گیا ابھی وہ ملیشیا میں کام کر رہا ہے الیگل ہی وہ کام کر رہا ہے ویزٹ ویزے پر رہا ہے لیکن اس کا چینی بوس ہے ایک دفعہ پکڑے گئے وہ ٹھانے پہنچنے سے پہلے وہ اس کو چڑھا لیا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی ہے ٹھیک ہے اگر ایسے بندے ملتے ہیں تو پھر تو آپ کا لگ ہے لیکن زیادہ تر ایسے بندے کوئی نہیں ملنے والے ٹھیک ہے باقی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں جا رکھیں اس طرح کی ویڈیو ادھر ہی قتم کریں اسلام علیکم